اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ای بک کیسے کینوا کے اندر کریئٹ کرنی ہے پہلے آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دکھاؤں گا پھر اس کے بعد آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک میں نے چھوٹا سا ڈیزائن بنایا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں پی ڈی ایف میں بعد میں آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو یہ دیکھیں جناب بڑی زبردست قسم کی بک آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ فلٹر 3 ایپ ڈیویلمنٹ ڈیکچر 1 اس کے دو پیجز آگئے پھر یہ تیسرے یہ آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ای فور سائز کی جو ہے وہ بک ہے یہاں پہ آپ نے ڈیسٹ اپ اگر انسٹال کیا ہوا ہے یا ویب سائٹ پہ انسٹال کیا ہوا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کینوا کو یہ میں نے ڈیسٹ اپ پہ انسٹال کیا ہوا ہے ڈیسٹ اپ اپ تو آپ کینوا ڈیسٹ اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے اوپر شروع ہو جائیں آپ کو میں اس کے اندر اپنا انوائٹ کر دوں گا تھاکہ آپ آسانی سے اپنا کام کر سکیں یہاں پہ آپ نے ٹیمپلیٹس کی باری آگئی تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جناب ای بک تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ای بک کا ٹیمپلیٹ آگیا ہے یہاں پہ ای بک پہ کلک کر دیں سمپل ای بک لکھ کے انٹر پریس کر دیں یہ آپ کے پاس آگئے ای بک کور کا آپ کے پاس آیا گا سب سے پہلے ٹھیک ہے ای بک کور بھی مطلب وہی چیز ہی ہے اوکے اس کو کلک کر دیں اب اس کی ڈیزائنگ آپ کر سکتے ہیں میرے پاس چونکہ پہلے پڑی ہوئی ہے میں اس کو بھی یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس پہلے کیا پڑے ہوئے ہیں جناب تھیم کلر اور یہ میں ای بک ختم کرتا ہوں پروجیکٹس جو میرے پروجیکٹس ہیں پہلے فلٹر ان ہندی اور یہاں پہ ایک منٹ ای بک لکھوں ذرا یہ میرے پاس اے فور سائز کی ای بک پڑی ہوئی ہے جو میں ڈیزائن کر رہا تھا ایک ایک پیج پہ ڈیزائنگ کر رہتے جائیں گے ٹیکس لکھتے جائیں گے اگلے پیج پہ چلے جائیں گے پھر دوسرا پیج اس سے اگلا پیج اس سے اگلا پیج ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا سائز جو ہے وہ ٹو ٹین ٹو نائنٹی سیون ون ایم ایم میں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ بلینک پہ آتے ہیں بلینک پہ آکے فور ایزامپل میں نے یہ پہلا پیج جو ہے میں یہاں پہ اب بکیں کریٹ کرتا ہوں ورکشیٹ ٹھیک ہے بلکہ اس طرح کرتے ہیں یہاں پہ ایک ورکشیٹ کا ٹیمپلٹ لے لیتے ہیں ورکشیٹ کی بک بنا رہتے ہیں نا تو میں نے یہ ایک ٹیمپلٹ لے لیا اس کا نام رکھ لیا ورکشیٹ بک ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیا میت ٹھیک ہے ڈیزائن بائی عبداللہ ایک پیج ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایڈ پیج بھی ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ ڈپلیکیٹ پیج بھی آپشن ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پر چینجنگ نہ ہو میں نے اس کو لاک کر دیا اور اس کا اگر ڈپلیکٹ کر لو یا اس کا آگے پیج بھی بنا لوں ٹھیک ہے اب میں نے پیج بنا لیا تو میرے پاس کلر آگے بائی ڈیفالٹ ییلو آگے میں ییلو رکھنا چاہتا ہوں وائٹ کرنا چاہتا ہوں میری مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں میت ورکشیٹ ڈھونتا ہوں ٹھیک ہے میت ورکشیٹ ڈھونتا ہوں نہیں ملی اچھا جی اس میں نہیں آگی اچھا ایلیمنٹس میں پھر رہے ہیں یہاں پھرنا ہے میت ورکشیٹ اچھا یہ اس میں ڈھونڈ رہا ہے چلیں ہم اس طرف ڈھونڈ لیتے ہیں جا کے ورکشیٹ ورکشیٹ میں گئے ہیں تو یہ ورکشیٹ کے جو ٹیمپلیٹس ہیں مجھے دکھا دے گا یہاں پہ سوری ہوم پہ آئے پروجیکٹ کے اندر نہیں ہوم پہ ورکشیٹ کیا کر رہے ہیں یہ ادھر ٹیمپلیٹ میں آکے ہمیں دیکھنا ہے تو میت ورکشیٹ پہ کلک کریں تو نیچے دیکھیں آئے کھڑی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ بھی اس کا بے شک آپ یہاں سے ادھر چلے جائے یا ادھر سے ادھر آ جائے کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ جب ہم ادھر گئے تو یہ اس کے وہ ٹیمپلیٹس نہیں اٹھا رہا تو ہم یہ سائز اس کا کوپی کر کے ادھر اپنی ڈاکومنٹ کا وہی سائز رکھ لیں گے لائک میں اگر ادھر آتا ہوں اب مجھے اس کے جو ادھر سائیڈ پہ ڈیزائن نظر آ رہے ہیں سارے اس کے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے یہ والے ڈیزائن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو ری سائز کر لیتا ہوں تو یہاں سی ایم ایم لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ اس کو ایم ایم کرتا ہوں پہلے ٹھیک ہے اور ادھر کتنا سائز ہے دو دس دو سو ستانوے بائی ڈیفولڈ یہ ہی ہے ٹھیک ہے لاک کرو اسے اور اسے بند کر دو ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو یہ والا ڈیزائن آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو یہ والا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ کوپی کرنے دے گا میں اس کو ذرا انلاک کریں انلاک کریں اور یہ کمپلیٹ جو ہے وہ اور اگر آپ ٹرائی کریں تو میرا خیال شاید آئی جائے ادھر کنٹرول وی پیسٹ نہیں کیا اس نے نہیں کر رہا اچھا اگر اس کے علاوہ میں کچھ اور لکھتا ہوں ٹیمپلیٹس لائک بک کور وہ کرتا ہے یہاں پہ سرچ کے نہیں کرتا کر رہا ہے تو میں نے یہ سائنس بک کور لگا دیا یا پتہ نہیں ادھر کیوں نہیں اس نے کیا کور یہ ٹیکس میں کھل فکسڈ ہے یہاں بھی آپ نام چینج بعد میں کر لیجئے گا میتھ ورک بوک لکھنا ہے اس میں ہم نے ٹھیک ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کون سا اچھا ڈیزائن ہے یہ بھی اچھا ڈیزائن ہے نیم چینج کر سکتے ہیں آپ دبل کلک کریں میتھ ورکشیٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک پیج ایڈ کیا اب اس کے بعد یہاں پہ کیا لکھنا تھا میت میت ورکشیٹ پہلے تو نہیں ہے اب آگئے ٹھیک ہے جی اب اس میں ون ہے تو یہ میرا ون آگیا ایڈ پیج یہ ٹو آگیا ٹو آگیا اس کے بعد یہ ٹھیک آگیا یہ فور آگیا یہ فائیو آگیا یہ آگے کیا جی فائیو 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 اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سکس یہ سکس آگیا آپ خود بھی تو بنا سکتے ہیں لازمی نہیں کہ یہ ادھر سے ہی لینا ہے یہ تو میں بہت زیادہ مطلب وہ کوپی پیسٹ پہ جا رہا ہوں آپ اس طرح نہ کریں آپ ادھر شیپ بھی چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یا مثال کے طور پر یہ دے آگیا یہاں پہ آگیا آپ کو ون کیٹ نہیں لگانی آپ نے ون کوئی اور چیز لگانی لیے ایلیفنٹ لگانا چلو ٹھیک ہے جی ون ایلیفنٹ تو میں ایلیمنٹس میں گیا اور یہاں پہ میں نے لکھا ایلیفنٹ ٹھیک ہے ون ایلیفنٹ یہاں سے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے میں نے اس کو یہاں پہ لگا لیا یہ ون ایلیفنٹ میں نے یہاں سے لے لیا جو یہاں پہ سوٹ کرے پکچر یہاں سے ایلیمنٹس سے ملے گی آپ کو پکچر چیزیں آپ نیٹ سے بھی لے سکتے ہو یہ ضروری تو نہیں ہے نیٹ سے لوگ اور یہاں پہ آپ اسے کیا کر لو اپلوڈ کر لو یہ دیکھیں میں نے پہلے سے کتنی پکچر اپلوڈ گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو بڑا بہترین سا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ یہ ساتھ ہو گئی ہیں اب میں چلو دس پوری کری دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آٹھ ہو گئی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہ کلک کر دیا آٹھ آ گئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آ گیا جناب نائن آ گئی ٹھیک ہے نائن پہ انٹرپریس کیا فار ایزمبل نائن کا نہیں بھی ہوتا تو پھر آپ بنائیں گے خود ٹھیک ہے نائن آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب آپ کے بعد سے رہ گیا جناب ٹین تو پھر آپ خود دیزائن کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ خود دیزائن کریں گے ہاں بہت کچھ کر سکتے آپ یعنی آپ چاہتے ہیں یار اس کا کلر جو ہے وہ جو بیک گراؤن کلر ہے یہ کلر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ اس کو کلر چاہتے ہیں جناب یہ والا ٹھیک ہے بلیک چاہتے ہیں یلو چاہتے ہیں ریڈ چاہتے ہیں جسٹ الیفنٹ میں لازمی نہیں کہ الیفنٹ میں کلر ہو یہ بلیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہ یہ آؤٹلائن کلر ہو رہی ہے آپ فل کرنے والا لے کے تو پھر فل کرنے والا الیفنٹ لے ہو یہاں پہ ایمج لے کے آئے نا یہاں پہ ٹھیک ہے ون فوٹ بول لگانا ہے ون فوٹ بول لگا لیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے جو ان سے چیز آپ یہاں پہ لے گیا ہو کہ اسی حساب سے آپ نے اس کو ڈیزائن کنٹرول زی کریں سیٹ ہو گیا اب یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے اس کو کر لینا ہے جناب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی ڈی ایف سٹینڈڈ فار ای میلنگ اگر پرنٹ کرنا ہے تو یہ والی پی ڈی ایف سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے ای میل کرنا ہے تو یہ والی سیلیکٹ کر لیں اچھا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آل پیجز کو کر کے کلک ڈن کرنا ہے ڈن کر کے ڈاؤنلوڈ اور یہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیں دوبارہ سو اگر ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ چاہیے تو یہ لیکن یہ پیڑ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم پیڑ تو نہیں لیں گے ہم آپ کا ساتھ ای میل یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تاکہ آپ یہاں پہ پرمنٹنلی کام کر سکے تو یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ میرے پاس میتھ ورکشیٹ کے نام سے زپ فائل آ چکی ہے تو یہ زپ فائل تو نہیں چاہیے تھے میں وہ تو پی این جی کر دی اس نے پی این جی نہیں چاہیے میں یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ پہ دوبارہ کلک کریں پی این جی نہیں چاہیے میں پی ڈی ایف چاہیے اور یہ ڈاؤنلوڈ کلک کریں پی ڈی ایف وہ پہلے پی این جی کر رہا تھا ساری اب یہ میتھ ورکشیٹ کے نام سے ڈیسٹوپ پہ سیو کر لیں یہ دیکھے نیچے پی ڈی ایف لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو سیو کر دیں that's it یہاں پہ آئے اور یہاں پہ میتھ ورکشیٹ آپ کی تیار ہو گئی اب آپ اس کو لو کانٹینٹ کے ساتھ اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کو ٹائٹل میں اپنا نام دیکھیں ہاں آؤثر میں آپ ہے اب اس کے آؤثر آپ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی یہ فسٹ کلاس ای بک جو ہے وہ تیار ہو چکے اس میں آپ فسٹ نیم جو جو آپ کو ادھر ریکوارمنٹ سے ضروری ہیں وہ ریکوارمنٹ آپ یہاں پہ اپنی ایڈ کریں گے نہیں کیورڈ آپ اپنی مرضی سے دیکھیں گے میں آپ میتھ ورکشیٹ کے پہلے وہاں سرچ کر لیں کون کون سے کیورڈ زیادہ پاپولر ہے وہ کیورڈ رینکنگ والا میں نے آپ کو وہ دیا ہو پلگین دیا ہو ہے وہ پلگین ایڈ کریں پلگین سے پہلے کیورڈ ہائی فریکوینسی کے وہ نکال لیں اور وہ ایڈ کریں اس کے اندر دس کیورڈ آپ سات کیورڈ چاہیے آپ کو اور کیا چاہیے میتھ ورکشیٹ کی کسی اور بک کی کوپی کر لو اس کو آپ کوئل بورڈ کے ساتھ اپڈیٹ کر سکتے اپنی دو لائنیں تو لکھنی پڑھیں گی دو چار لائنیں تو لکھنی کہ آپ نے کیوں لکھی اس میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں ڈسکرپشن میں یہی کچھ ہوتا ہے اس میں بچے کے لیے جو ہے وہ دیکھ